تو شروعات ایک لڑکی اور لڑکی کو دکھانے سے ہوتی ہے جن میں لڑکی کا نام لوک وڈ تھا وہ ایک پرانے گھر کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ یہ دراصل بھوت بگانے کا کام کرتے ہیں اور یہاں اس گھر سے بھی وہ بھوت بگانے ہی آئے تھے گھر کی مالکن انہیں بتاتی ہے کہ جب سے میری اس بین کی موت ہوئی ہے میں اپنے گھر میں جانے سے ڈیڑتی ہوں کیونکہ اندر کوئی بھوت ہے آتما ہے اسی لیے اب تم دونوں کو ہی اسے یہاں سے نکالنا ہے جس کے بعد ہی اپنا کام کرنے کے لیے گھر کے اندر چلی جاتے ہیں اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی لوگ وڈ کی ساتھی لوسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بھوتوں کی آواز سن سکتی ہے اور جس طرح سے گھر کی مالکن کی اس بین کی موت ہوئی تھی وہ محسوس کر کے لوسی کافی ڈر جاتی ہے گریبات لوگ وڈ کی وہی کافی اچھا تلوار پاس تھا اور اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بھوتوں کی آواز سننے کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھ بھی سکتا ہے جسے ہی رات ہوتی ہے یہ دونوں بھوت کو ڈرنے لگتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے بھوت راتوں کو ہی آتی ہیں دونوں ایک کمری میں جاتی ہے جہاں انہیں اس بھوت کی ہونے کا احساس ہوتا ہے جس وجہ سے لوگ وڈ خود بھوت کو ڈرنے لگتا ہے جبکہ لوگ وڈ کو ان کی افاظت کرنے کے لیے ایک افاظتی گیرہ بنانے کو کہتا ہے ایک کمرے سے سامان لے کر جب لوگ وڈ واپس آ رہی تھی تو تبھی اچانک وہاں ایک آتما آ جاتی ہے جس سے دیکھتا لوگ وڈ کو مدد کے لیے آواز لگاتی ہے پھر جب وہ وہاں آتا ہے تو لوگ وڈ کو اس آتما سے بات کرنے کا کہتا ہے اور جب وہ آتما سے بات کرنے اس کی آواز سننے کی کوشش کرتی ہے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ وہ آتما کافی تکلیف میں ہے پر اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ سمجھ پاتی آتما اس پر حملہ کرتی ہے اسے سیڑھیوں سے گرانے کی کوشش کرتی ہے جس کے بعد یسین یہاں سے کٹ ہو کر آتا ہے تین سال پہلی اور ہم جان پاتے ہیں کتنی چھوٹی سی عمر میں اس قطرناک کاملوسی کو ڈالنے والی اور کوئی نئی بنکی اس کی موم تھی کیونکہ اس کی ڈیڈ کی موت کے بعد ان کی مالی حالت کافی خراب ہو گئی انہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ لوسی کے پاس یہ شکتی ہے کہ وہ بوتوں کی آواز سن سکتی ہے تو وہ اسے ایک ایجنسی کے پاس لے گئی جو ایسی مجبور غریب فیملیز کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے ان کی بچوں کو اس طرح کی مشکل کام کے لیے ٹرین کر کے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے ایجنسی سے نکرنے کے بعد لوسی اپنی موم سے کافی منتیں کرتی ہے کہ پلیس موم مجھے اس مشکل میں مر ڈالی میں بھی اپنی عمر کی بچوں کی طرح سکون کی زندگی غصانہ جاتی ہوں روز بوتوں کا سامنا کر کے ایسے ڈرڈر کے نہیں جینا جاتی مگر اس کے موم اتنی لانچی تھی کہ پیسوں کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں دیکھ رہا تھا پھر جاہے ان پیسوں کے بدلے انہیں اپنی بیٹی کی جانے کیوں نہ گوانے پڑے جس کی فوراں ہی بعد لوسی کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے مطلب اسے کیسے اپنا کام کرنا ہے یہ سکھایا جا رہا تھا اسے بتایا جا رہا تھا کہ کیسے دنیا میں بٹکتی ہوئی آتماؤں کو اپنی کابو میں کر کے انہیں استعمال کیا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی ٹائم میں وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنا کام بہت اچھی سے کر کے سب کا دل جیت لیتی ہے یہاں اس کی ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے دونوں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ٹریننگ پوری ہونے کی بعد ہم اپنے گھرپالوں کی ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے اور لینڈن جا کر کسی اچھی جنسی کیلئے کام کر کے اپنا نام بنائیں گے اس کے بعد یہ لوگ اپنے اگلی مشنگ کیلئے نکل جاتے ہیں جہاں ان کا سامنا ایک ایسی قطرنا بھوت سے ہوتا ہے جس کم قابلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا حالانکہ یہ سارے لوگ ڈٹ کر اس بھوت کا سامنا کرتے ہیں پر سارے لوگ ماری جاتے ہیں سیوائی لوسی اور اس کی دوست کی لیکن اس کی دوست ٹھیک نہیں تھی وہ اس بھوت کی کنٹرول میں اس کی قبضی میں آ چکی تھی پر آگے جب اس کیس کی چاند بھی ہوتی ہے تو لوسی کا بھوس اس پورے ہی کیس کا الزام اس پر اڈال دیتا ہے اس پورے حادثے کی وجہ سے لوسی کافی ٹینشن میں آ گئی تھی پر اس مشکل ہڑات میں بھی اس کی موم نے بجائے اسے سمجھنے کی یہ کہا کہ تم واپس اپنے نوکری پر جاؤ اور اپنے وہ اسے معافی مان کر وہیں کام کرو لیکن اس سب کی وجہ سے وہ بہت تنگ آ چکی تھی تو کوئی اور راستہ نہ ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اکیلی یہ لینڈن کے لیے نکل جاتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ بے شک میری ٹریننگ پوری نہیں ہوئی پر میری قابلیت کی وجہ سے میں ایک اچھی جنسی میں نوکری حاصل کر لوں گی لیکن اس بار بھی اسے مصیبتوں زلیت ہونے کی نوہ اور کچھ تھی ملتا پر اس کے بعد اسے ایک پرائیوٹ ایجنسی کا ایڈ ملتا ہے جس ایجنسی کا نام لوگوٹ اینڈ کو تھا جسے دو لڑکے چلا رہے تھے جو اس کی عمر کے ای تھے جی ہاں بلکل یہی وہ ایجنسی تھی جس میں آ کر وہ لوگوٹ سے ملی لوگوٹ اینڈ کو ایجنسی یعنی ان دونوں لڑکوں کو اب تیسری میمبر کی ضرورت تھی پر ان کے میار پر کوئی بھی نئی اتر پا رہا تھا تو اسی لئے لوسی ان کے پاس جا دیئے جوب کے لیے اور کسی بھی ٹیس سے ڈری بغیر ان کے ہر ایک سوال کر بلکل صحیح جواب دیتی ہے جس سے وہ لوگ بھی کافی متاثر ہو جاتے ہیں اب لوگوٹ کی ایجنسی اتنی بڑی تو نہیں تھی پر اس میں شامل ہونا بھی لوسی کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اسے جو یہ ساتھ ساتھ لوگوٹ کی گھر میں ہی رہنے کی جگہ بھی دیش آتی ہے اور اب سیس ایجنسی کو یہ تینوں چلانے والے تھے یعنی لوگوٹ اس کا ساتھی اور لوسی یہاں سے پھر لوسی اپنی نئے زندگی کی شروعات کرتی ہے لوگوٹ اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے اسے یقین دیلاتا ہے کہ ایک دن ہم اپنی میلس سے اس ایجنسی کو لینڈن کی سب سے بڑی ایجنسی بنا دیں گی جس کے بعد کہانی واپس پریزن ٹائم موجودہ وقت میں آ جاتی ہے جہاں اس بڑی عورت کے گھر پر لوگوٹ اور لوسی اپنے کیس کے سسرے میں ہی گئے تھے جب اس آتما کی حملے کی وجہ سے لوسی سیڑیوں سے لٹے گئے اب لوگوٹ اس کی جان بچانے کیلئے اس آتما سے لڑتا ہے اور اسی وان سے بھگا دیتا ہے جس کے بعد ہی اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں اس آتما کا سورس ہے یعنی آتما کی یہاں ہونے کی وجہ جس کے لیے ہی وہ ابھی تک اس دنیا میں پھسی ہوئی ہے یا کہیں کہ جڑی ہوئی ہے اور وہ چیزیں اس لڑکی کا جس کیونکہ یہاں اس لڑکی کا کرکل ہوا تھا جس کے بعد اسے یہاں کی دیوار میں دفن کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ اپنا بدلہ لینے کیلئے وہ آج تک ادھر ہی بڑھٹک رہی ہے آتما دوبارہ یہاں آگ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے پر لوگوٹ کے جان بچانے کیلئے لوسی وہاں پٹا کے پھوٹ دیتی ہے جس کی آگ سے آتما تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر یہ لوگ گھر میں آگ لگا چکی تھی جس کے بعد یہ لوگ آتما کی سورس کو قید گرنے سے پہلی لوسی اس کی لاش سے اس کی اگھوٹھی نکال کر اپنی پاس رکھ لیتی ہے اپنا کام پورا ہونے کے بعد دونوں کھڑکی سے کھوٹ کر اپنی جان بچان دیتی ہے کیونکہ آگ پورے ہی گھر میں پھیل چکی تھی پر گرنے کی وجہ سے لوسی بھی ہوش ہوئی تھی اور جب اسے ہوش آتی ہے تو لوگ گھر اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا یہاں پولیس بھی آگئی تھی جو فوراں اسے ہوسپٹل پیش دیتی ہے اب مزید کسی مسئلے میں لجنے سے بہتر لوسی گیر واپس آ جاتی ہے اب ہم لوگ گھر کو دیکھتی ہے جسے انسپیکٹر اپنی ساتھ لے گیا تھا جس کا کام ایسی ایجنسز پر ننزر رکھنی کا تھا انسپیکٹر اسی بتاتا ہے کہ تم نے اس عورت کا سورا گھر چلا دیا کافی نقصان ہوا اس کا اور اب تمہارے پاس دو ہفتوں کا وقت ہے اس ٹائم کی اندر اندر تمہیں اس عورت کو ساٹھ ہزار دینے ہوں گی پھر نہ تمہاری ایجنسی بند کر دی جائے گی ادھر لوگ پوٹ کا ساتھی آ کر لوسی پر غصہ کرنی لگتا ہے کہ تم دونوں بغیر کسی پوش داشتی ہی اپنے مشن پر چھلے گئے اسی وجہ سے تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا اور پھر لوسی کو اس آتما کے بارے میں بتانی لگتا ہے جسی وہ دونوں پر کرنے گئے تھے کہ وہ دراصل ایک نئی ابرنے والی ایکٹریس کا نکار تھی وہ فلمز میں کام کرنے ہی والی تھی کہ یہ چانہ غائب ہو گئی یہ سن کر تو لوسی کی دماغ میں وہ ایکٹریس جیسی بیٹھ گئی تھی کیونکہ اسی لگ رہا تھا کہ شاید وہ مصیبت میں اسے مدد کی ضرورت تھے اور کیونکہ اس کا سورس انگوٹھی ابھی بھی لوسی کی پاس تھی تو وہ واپس آ سکتی تھی اور ہوتا بھی بلکل ایسا ہی ہے جیسی رات ہوتی ہے تو سورس اس انگوٹھی کی وجہ سے اس ایکٹریس کی آتما لوسی پر حملہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے تب لوسی جیسی تیسے اسے بچ کر لوگ وڈ اور اس کی ساتھی کی پاس آ کر مدد مانگتی ہے یہ تینوں اسے کافی لڑتی ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے اور یہاں ان کے بیچ کافی دیر دکھ لڑائی چلتی رہتی ہے پر جیسی نے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوسی اس کی انگوٹھی اس کا سورس اپنی ساتھ لے آئی تھی تو وہ اسے سلور سیپنی چیز میں قید کر دیتی ہے جس سے اس کی آتما گھر کے اندر نہیں آ پاتی پوچھنے پر لوسی انہیں بتا دیتی ہے جس کی جواب میں دونوں اسے سمجھاتے ہیں کہ بھوتوں کو قید کرنا ہوتا ہے نہ کہ ان کی مدد کرنا پر لوسی کا ایک الگی طالب بن گیا تھا اس ایکٹریس سے اسی لئے وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے لگ وڈ اور اس کی ساتھی کو بھی اپنا ساتھ دینے کیلئے منا لیا ہوتا ہے صبح ہونے سے پہلے لوسی اس انکوٹی کا استعمال کر گی اس ایکٹریس کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے اسی پتہ چلدہ ہے کہ اس کے دوست نے اس کا گلہ دبا کر اسے مار دیا تھا یہ جاننے کی بات تو لوسی اب اس کیس میں اور دنچسپی لینے لکتی ہے پر لگ وڈ کہتا ہے کہ ہمیں اس کیس پر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اصلی کیس کی ضرورت ہے تاکہ ہم پیسے کما کر فائنگ بڑھ سکیں اس وقت لگ وڈ کی پاس انسپیکٹر کی کول آتی ہے جو سے کہتے ہیں کہ میں جان گیا ہوں تم نے لوسی کو ٹریننگ پھولی کیے بغیر یہ جوب دی ہے اس لئے میں تمہارے سامنے ایک آفر رکھتا ہوں اگر تم لوسی کو جوب سے نکال دو تو فائنگ میں تمہارا ماف کر دوں گا یہ جانتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ نہ وہ لوسی کو کھونا چاہتا تھا اور نہ ہی انسپیکٹر کو انکار کر سکتا تھا تو اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے وہ اس ایکٹرس کی کیس کو اٹھاتا ہے اپنا ہاتھیار بنا کر کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں وہ ایک ایکٹرس تھی جو چارہ گائب ہو گئی تو اس وقت میں اس کیس کو لے کر کافی چرچی ہوئی تھی کافی لوگوں میں باتی ہوئی تھی تو اس کیس کو تمہارا سی میڈیا پر نہ کر لوگ وڈ سب کا دیان اپنی طرف کر لیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کیس کا حل نکال کر وہ انسپیکٹر سے اپنی جان چھوڑا لی گا چانبین کرنے پر اسی پتہ چلتا ہے کہ اس ایکٹرس کی دوستی ایک آفیسر سے ہوئی تھی اور جس دن وہ غائب ہوئی تھی اس دن بھی اس آفیسر سے ملی تھی اور اس کی خناف کوئی ثبوت نہیں ملا تو اسے چھوڑ دیا گیا اب تب یہاں لیبریری میں ایک مشہور ایجنسی کی بچی آ جاتی ہے پر لوگ وڈ اور اس کے ساتھی کی ان سے نئی بنتی تھی اس لئے انہیں سبق سکھانے کے بعد یہ وہاں سے باہر نکل آتی ہے جس کے بعد لوگ وڈ اکیلا ہی چینا جاتا ہے وہ میڈیا پر آ کر بتاتا ہے کہ لوسی میرے ساتھ اس کیس میں اس لئے ہے کیونکہ وہ اس ایکٹرس سے جڑ کر اس کیس کو گہرائی سے دیکھ کر اس کی قاتل تک پہنچ سکتی ہے اب ایسا اس نے اس لئے کہا تھا کیونکہ وہ لوسی کو انسپیکٹر سے بچانا چاہتا تھا لیکن لوسی اس بارے میں نہیں جانتی تھی کہ لوگ وڈ یہ سوچ رہا اور کیونکہ ابھی وہ چرچہ میں نئی آنا چاہتی تھی لوسے لوگ وڈ کی اس حرکت پر بہت دکھ ہوتا ہے اور اپنا گصہ نکالنے کے لیے لیچے وہ ٹریننگ رو میں جاتی ہے اور وہ 23 پریکٹس کرنی لکھتی ہے جس کے بعد وہ ایکٹرس کی وہی انگوٹی سلور باک سے نکال کر دوبارہ سے اپنی پاس رکھ لیتی ہے لوگ وڈ کو جب اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو وہ لوسی سے آ کر مافی مانگتا ہے اب انسپیکٹر لوسی کو ملنے کے لیے بناہ دیتا ہے اور اس کے سامنے ایکٹرس کی اس آفیسر دوست کو لاتے ہوئے کہتا ہے کہ ثابت کرو یہی اس ایکٹرس کا قاتل ہی پر لوسی کو اس بات تیہ کی نہیں تھا کیونکہ وہ تو اس کیس کو سیرے صحیح نہیں جان دی تھی سب کچھ لوگ وڈ بھی کر رہا تھا تو انسپیکٹر اسے سمجھاتا ہے کہ لوگ وڈ ایک ہوت گرز انسان ہے مشور ہونے کے لیے وہ تمہیں سمال کر رہا ہے تو اسی لیے کسی بھی مشکل میں آنے سے بہتر ہے تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ اب یہاں سے نکلنے کے بعد لوگ وڈ اسے ملنے آتا ہے اور یہ دونوں اپنے اپنے بیچ کی غلط فیرمیوں کو دور کر لیتی ہیں لوگ وڈ اسے بتا ہی دیتا ہے کہ وہ سب میں نے تمہیں بچانے کے لیے ہی کہا تھا اور اب یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں اور پھر سے ایک ہو کر کام کریں گے جب یہ لوگ واپس در کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساتھی پر ایک ماسک مین نے حملہ کر دیا ہے تو لوگ وڈ ماسک مین سے لڑتا ہے اسے مارتا ہے جبکہ لوسی اپنے ساتھی کو ازاد کر لیتی ہے یہ لوگ اس ماسک مین کو نہیں مار پاتی کیونکہ وہ کھڑکی سے کھڑ کر بھاگ چھاتا ہے اور یہ لوگ سمجھ گئی تھی کہ وہ یہاں اس ایکٹریس کا سورس یعنی اس انگوٹی کو ہی لے نہیں آیا تھا اور جب یہ سلور باکس کو چیک کر دی ہے تو انگوٹی اس میں نہیں ہوتی بس ہو جیسے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ ایک بڑ پھر مشہور ہونے کا موقع ہماری ہاتھ سے نکل گیا پر لوسی انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ فکر مت کرو وہ انگوٹی پیہ نہیں میں نے نکال دی تھی اب بھانا کہ اس نے کی تو چوری تھی بھائی لوگ اسی ڈانٹی نہیں بلکہ اسی شباش ہی دیتی ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ماس مین انگوٹی لے جا چکا ہوتا پھر اس کیس کو یہ فیلحال گئی روکنے اور نئے کیس کو لینے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ فائن بڑھنے کے لیے پیسوں کی نہیں سکھ ضرورت تھی اور اب یہ نیا اصلی کیس لینے ایک بزنس مین کے پاس جاتی ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ میں اپنی حویلی کو بیشنا چاہتا ہوں پر وہاں کچھ پندیتوں کی آتما ہے جس وجہ سے میں ایسا نہیں کر پا رہا اور کیونکہ میں اس بات کو باہر بھی نکالنا نہیں چاہتا تو اسی لیے میں نے تمہاری ایجنسی کو چنا ہے اور اس قطرنا کام کی بدلے میں تمہارا فائن بڑھ دوں گا لیکن ہاں اس مشن میں تم اپنے ساتھ کوئی بوم کوئی پٹاخہ نہیں لے کر چاہو گی اب یہ مشن تھا تو جہن دی وہی پر کوئی راستہ نہ ہونے پر اگلی ہی دن یہ اس مشن کے لیے نکل جاتے ہیں جہاں بزنس مین ان کی تلاشی لے کر انہیں اس بھوٹیا خطرنا گھر میں اکیلائے چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ دونوں گھبرائیں نہ اس لیے لوگ وڈ انہیں بتا ہی دیتا ہے کہ میں یہاں آیا تھا اور ایک بوم پہ نہیں چھپا کر چلا گیا تھا لیکنہ ایمیرجنسی میں وہ ہمارے کام آ سکی یہ لوگ اپنا کام کرنے کی نہیں جیسے ایک جوہ پر پہنچتے ہیں تو تبھی پندیتوں کی آتما ان پر حملہ کر دیتی ہے ایک پندیت کی آتما لوسی کو نئے وش میں کرنی تھی اور لوسی وہاں کوئے پر کھڑے ہو کر اس میں کودنے والی تھی کہ ٹھیک وقت پر لوگ وڈ اور اس کا ساتھی آ کر لوسی کو بچھا دیتی اب تبھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان اتماوں کا سورس کوئے میں ہے اس لیے لوگ وڈ اس بوم کو کوئے میں پھینک دیتا ہے جس سے وہ اتماعے یہاں سے باگ جاتی ہے اور یہ لوگ اس مسئلے تھی تو نکل گئے تھی پر ساتھی لوگ وڈ کو ایک راز کی بات بھی پتہ چن گئی تھی جو بات ان دونوں کو بھی وہ بتا دیتا ہے کہ اس ایکٹریس کا اصلی قاتل اور کوئی نئے بلتی ہے بزنس مین ہی ہے اور کل جو ماس مین نے ہمارے گھر پر آیا تھا سورس لینی ہو بھی اسی کا تھا پر کیونکہ وہ تو ہمارا اس نہیں بگاڑ سکا تو بزنس مین نے اس طرح ہمیں اس جانے وامشن میں پس آیا تاکہ ہم راستے سے اٹ جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو اور ہم جو ایکٹریس کی کس پر چان بھی ان کر رہی ہیں وہ روک جائے اور بزنس مین کبھی پکڑا نہ جائے یہ سچائے جانے کے بعد تیل ہوئی اپنے جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے پر بزنس مین انہیں مارنے کے لیے گن دے کر کود یہاں آ جاتا ہے اب اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے لوسی کو ایک آئڈی آتا ہے وہ انگوٹی ہوا میں پھینک کر ایکٹریس کی آتما کو پھولا دیتی ہے آتما پھر بزنس مین کا گلہ گھوٹ کر اسے بیسی درطناک موت دیتی ہے جیسی بزنس مین نے اسی دیتی تب یہ انسپیپٹر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آ جاتا ہے جو پہلے تو انہیں گرفتار کر لیتا ہے پر پریزیڈنٹ کی کہنے پر انہیں چھوٹ دیا جاتا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہاں جو بھی ہوا وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی پر اس کے بعد ان جنوں کی ملاقات مشہور ایجنسی کی مالکین سے ہوتی ہے جس کا نام جوپرین تھا جو اس وقت سب سے طاقتور ہیں کیونکہ وہ ایک لوتی ہے جو تیسٹ سٹیٹ کی قطرناک ترین بوتوں سے بات کر سکتی ہے وہ انہیں بوتوں کے بارے میں بتانے رکھتی ہے جو باتی لوسی بڑے گوھر سے سنوئی تھی گھر آنے کے بعد لاپورٹ کا ساتھی لوسی کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں بوتوں سے اتنا جننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ اس وجہ سے پاگل بھی ہو جاتی ہیں خیر اس بات کو نظرانداز کر کے لوسی کچھ سمان رکھنے جب سٹوروں میں جاتی ہے تو ایک بوت کے کھوپڑیں اس سے بات کرنے لگتی ہے جس سے فورانی بات وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اسے جب ہوش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پھافی دیر تک سوئی رہی اور اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہوئی کیسی تھی خیر اس بات کو بھی نظرانداز کر کے یہ اپنی نئے کیس پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے ان کا کیس ایک قبر میں موجود بوت کو قید کرنا تھا جو لوگوں کو پریشان کرتا رہتا ہے ان سے پہلے بہت ساری ایجنسس نے اس کیس پر کام کرنے کی کوشش کی پر ہر کوئی ناکام رہا تو اس ناممکن کیس کو ممکن بنانے کی لیے یہ اس قبر کی پاس جانی لگتی ہے یہاں گر لوگ وٹ کی ساتھی اور لوسی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے پر پھر بھی جیسے تیسی اس بھوت کے سورس کو قید کرنے میں کامیاب خوش جاتی ہے پر جیسے ہی لاش کی جسم سے سلور رٹ آیا جاتا ہے تو اس کا بھوت گبر سی باہر آ جاتا ہے لاش کی گلی میں جو ششہ پہنایا گیا تھا لوگ وٹ کا دوست اس کی کنٹرول میں آ جاتا ہے پر ایک بار پھر لوسی ثابت کرتی ہے کہ وہ بھوت بہادر ہے وہ بھوت کا سامنا کرتی سب کو بچان لی تھی اور اب اسے یاد بھی آ جاتا ہے کہ میں نے بہت بھی کوپڑی سی بات کی تھی جس کے بعد وہ دوبارہ سی گھر آ کر کوپڑی سی بات کرتی ہے کوپڑی اسی بتاتی ہے کہ اس وقت تم جس طاقت سے لڑ کر آئی ہو وہ بہت ہی خطر ناک ہے اور تمہیں وہ مار دی گی جو سن کر انڈوسی گبر آ جاتی ہے اور کوپڑی کو مو بند کرنے کا کہتی ہے پھر جب لوگ وٹ اور اس کا ساتھی گھر آتی ہے تو لوسی انہیں بتاتی ہے کہ یہ کوپڑی مجھ سے بات کر رہی تھی جس پر وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ تیسری سٹیج کے بھوٹ کی کوپڑی ہے جس سے تم بات نہیں کر سکتی یہ بس مشہور ایجنسی کی مالکن جوپلی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ خطرنام بھوٹ تھا یہ تو تم ایسا کرو بھوٹوں کو ذہن پر سوار کرنے کی بجائی آرام کرو جس کے بعد لوگ وٹ کا ساتھی اس شیشی پر لکھی گئی بات کا مطلب نکالنے کے لیے چینا چاہتا ہے جو شیشہ قبرولے بھوٹ کے گری میں تھا اور لوگ وٹ لوسی کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ میرے کسی بھی بات کا برا مت منانا میں نے غصے میں کیے دیا تھا اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے جس کے بعد یہ اپنے ساتھی کے پاس جاتے ہیں اسے بات کرنے کے لیے پر وہ وہاں نہیں ہوتا اس لیے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ضرور قبرستان دے آئے اس لاش کے پاس اور اب یہ دولوں بھی اسے ڈھوڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو ان کا ساتھی جب ایک جوا پر چھاند بھی کر رہا تھا تو تب انسپیکٹر یہاں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ شیشہ چوری ہو گیا ہے جو اس لاش کے گلے میں تھا اب اتنے ہی دیر میں لوگ وٹ لوسی اور جوپلن کی مشہور ایجنسی بھی یہاں پہنچ کی تھی جہاں آپ پر لوگ وٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اب سے یہ کیس ہماری بجائے ان لوگوں کو مل گیا ہے پر لوگ وٹ کا ساتھی اپنی قابلی سے انسپیکٹر کو حیران کر دیتا ہے اس لیے وہ ان دونوں ٹیمز کو آرڈر دیتا ہے کہ تم لوگ ساتھ مل کر اس شیشے کو ڈھونڈ ہوگی اور یہ کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد ان دونوں ایجنسٹ میں شرط لگتی ہے جس نے پہلے شیشہ ڈھونڈ لیا تو وہ جیت گیا جبکہ دوسری ٹیم کو اپنا کام چھوڑنا پڑی گا جس کے بعد اگلی ہی دن جیتنے کے لیے یہ تینوں اپنے کام پر نت چاہتے ہیں لاش کی پاس ان ایک آفیسر کا بیش ملتا ہے جس سے یہ سرما جاتے ہیں کہ شیشہ چوری کرنے کا کام کسی چور کا نہیں بلتی کسی ایجنٹ کا ہے بھی اسی جس پر یہ کام کرتے ہوئی اپنے ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں انہیں ندیر میں ایک چور کی لاش ملتی ہے جو چور کبھی لوگ وٹ کا اچھا دوست ہوا کرتا تھا اب یہاں اسے کچھ اور کلوس اشارے ملتے ہیں یہ سلجانے کے لیے اسی لیے اپنے ساتھی کو اولائی بیری میں بیش دیتا ہے جبکہ خود لوسی کے ساتھ کسی کو ملنے کے لیے چلا چاہتا ہے لوگ وٹ کے ساتھی کی چاند بیٹ کے دوران جو اپنے سے دوستی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ہی اولائی بیری کی اندر چاہتا ہے لگ وٹ اور لوسی پر ایک بھوت حملہ کر دیتا ہے جس سے جیسے تیسی یہ بچتی ہے اور اب ان کی ملاقات لوگ وٹ کی ایک اور چوڑ ساتھی سے ہوتی ہے جس کی بدل سے یہ اس مرے ہوئے چوڑ کے ساتھی تک پہنچنا چاہتی تھے وہ انہیں یہاں انگلیک مارکٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے جہاں اس طرح کی ہی کالی اور بری شکتیوں سے جڑا ہوا سمان بلتا ہے اور شیشہ بھی کسی نے وہی پیچھا ہوگا خیر جو بھی دنوں گھر جاتی ہے تو اس چوڑ کا ساتھی ان سے ملنے آتا ہے اور اس پر پیچھے سے چاکو سے پہلے کسی نے حملہ کیا ہوا تھا اس لئے وہی اپنا دم توڑ دیتا ہے اور اب یہاں یہ کیس اور بھی اُلج جاتا ہے ان کا ساتھی بتاتا ہے کہ وہ کبرولی لاش ایک ڈاکٹر کی تھی جو نئے نئے ایکسپیریمنٹس تجربے کیا کرتا تھا اور اپنے گھر میں کفیا میٹنگ بھی کرتا تھا جس کا مطلب تھا کہ اس شیشے میں کچھ تو خاص ہے جو سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے اب لوسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کھوپڑی اس ڈاکٹر کی نوکر کی ہے جو ان سے ڈیل کرتا ہے کہ میں تمہیں اس ڈاکٹر کی گھر لے جاؤں گا جبکہ بدلے میں تمہیں مجھے ازاد کرنا ہوگا جس کی بات مان کر یہ ڈاکٹر کی گھر چلی جاتی ہے جہاں ایک بار پھر ان کی جان خطری بھی تو پڑتی ہے پر انہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کوئی مسیحہ نہیں تھا بلکہ پاگل ڈاکٹر تھا دریندہ تھا جو لوگوں پر دردناک ایکسپیریمنٹ کرنے کی بات انہیں مار دیا کرتا تھا اس ایکسپیریمنٹ کی ڈیٹیلز کی کتاب بھی انہیں وہاں مل جاتی ہے جسے اپنے ساتھ لے کر یہ آواز جاتی ہے پر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے انہیں مشہور ایجنسی کی لائیبینی سے ایک کتاب چلائیے تھی جسے حاصل کرنے کے لیے یہ ان کی پارٹی میں جاتی ہے ادھر لوگ ووڈ کا ساتھی جو جو پھریند کے ساتھ مل کر کام گئے رہا تھا اسے اپنا سارا پرین بتا دیتا ہے کیونکہ ان دنوں کی اپ دوستی جو تھی اب لوگ ووڈ اور لوسی کتاب دینے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے پر وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک بلیڈ میں ان پر حملہ کر دیتا ہے پر کسی طرح اسی مار کر چکمہ دے کر یہ کتاب کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس کے بعد اب ان کا انگلا مشن بلیک مارکٹ کی بولی سے شیشہ چورانا تھا یہاں تک پہنچنے میں ان کی مدد لوگ ووڈ کی وہ دوست کرتی ہے اب یہ بڑی مشکل سے بلیک مارکٹ کی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بولی رکھتی تھی اور وہ سرے درندوں سے بچتی ہوئی شیشہ چورا رہی تھی پر ایک بار پھر مشہور ایجنسی کا بلیڈ میں ان پر حملہ کر دیتا ہے جس نے شیشہ بچانے کیلئے لوگ ووڈ اسے اپنے ساتھی کو دیتا ہے اور کہیتا ہے کہ جنسی سے انسپیپٹر کی پاس لے جاؤ اور خود یہ دونوں پانے میں چنانگ لگا کر اپنے جان بچا کر گھر پہنچتے ہیں پر یہاں اپنے ساتھی کی چیزوں کو دیکھ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ ابھی خط نہیں ہو بلکہ ہمارا ساتھی اور شیشہ کے قبضے میں جو جوپلین کی ساتھ مل کر اس پیادر ڈوکٹر کا مشن پورا کرنے کیلئے چلا گیا تھا تب یہ دونوں فوراں اس کی پیچھے قبرستان پہنچتے ہیں جہاں بلیک مارکر کے لوگ ان پر حملہ کرتی تھی اب لوگ وڈ اس مشہور ٹیم کے ساتھی مل کر ان سب سے لینڈی رکھتا ہے جبکہ لوسی خوپری کو لے کر اپنے ساتھی کو بچانے کیلئے چلی جاتی ہے اب ہم لوگ وڈ کے ساتھی کو دیکھتے ہیں جسی کی بات پتہ چل گئی تھی کہ جو اپنے کوئی دوست نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی دشمن ہے خطرہ ہے وہ ہمارے لئے اور اپنا ایکسپریمنٹ پورا کرنے کیلئے مجھے استعمال کر رہی تھی اب ٹیک اسی وقت پر لوسی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنے ساتھی کے جان بچانے کیلئے خود شیشے کے سامنے آ جاتی ہے اور خوپری کو بھی جوپلین کی سامنے کر دی تھی اب لوسی کو بچانے کیلئے اس کا ساتھی شیشہ توڑ دیتا ہے جس لوگ سے اب جوپلین خود شیشے میں دیکھنی لیتی ہے کیونکہ اس کا مشن فیل ہو گیا تھا جیسے وہ شیشے کو اٹھاتی ہے تو شیشے میں سے روشنے نکل کر جوپلین کو یہ اپنے اندر کھیش لیتی ہے جبکہ ڈاکٹر کی لوگوں کی آتما ہی جو اس شیشے میں کیا تھی وہ اس میں سے آزاد ہو کر اپنے منزل کی طرف چلی جاتی ہے پر ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا کیونکہ ڈاکٹر کی خود کی آتما آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے پر بلکل صحیح ٹائم پر یہاں آ کر لوگوٹ آتما کو روکتا ہے جس کے بعد یہ دونوں لوگوٹ کو کندوں کا سہارہ دے کر وہاں سے نکالتے ہیں کیونکہ وہ کافی زتمی ہو گیا تھا اور اب یہاں کیونکہ ان ٹینوں نے ایک اور خطرنا کیس کو حل کر لیا تھا تو اس لئے ان کا میشن پورا ہو گیا تھا مشہور ہونے کا ان کی ایجنسی اب سچ میلینڈن کی سب سے بڑی ایجنسی بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی کہانی ادھر ہی ختم جاتی ہے